تحرہ برکت آپ کو پتہ ہے ہمارے چینلے کے کتنا ڈائم ہو گئے ہم نہیں پتہ ہے کتنا چار سالوں چار سالو گا اور ان چار سالوں میں آپ نے یوٹیوب سے کتنا پیسے کمالے تقریباً کوئی آئیڈیا ہو تھوڑا بہت تقریباً لاکھوں کمالیوں ہیں لاکھوں company لاکھوں کمالیوں ہیں نہیں فیر بھی کوئی ایک آئیڈیا ہوتا ہے ایک آئیڈیا تقریباً تھوڑا سا گیس کریں آپ کتنا کمالےigo ہم نے یوٹیوب سے جناب 25 لاکھ روپے کمائے ہیں ابھی تک چار سال سے لے کر اب تک 25 لاکھ روپے کمائے ہیں کیونکہ آج میں نے دیکھا ہے اسٹیمنٹیم لگا کر لیکن وہ کہاں ہے کوئی سامائے نہیں ہے لیکن وہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا لیکن ابھی اس تک شروع سے لے کر اب تک 25 لاکھ روپے جو ہے وہ ہم نے یوٹیوب سے کمالی ہیں یہ اس میں مطلب کہ کبھی کبھار دو منت میں بھی سالی بن دی تھی کبھی ایک منت کی بن جاتی تھی کبھی تین منت بھی نہیں بن دیتی لیکن پھر بھی اتنا ہم نے کمالیا تو ہمارے ویوز آپ کو پتا ہے کتنے ٹھیک ہے اگر یہی چینل کسی اور کے پاس ہوتا جن کے ویوز ہوتے ہیں لاکھوں میں تو پچیس کے بجائے وہ پتہ نہیں پچیس کروڑ کمالیتے ہیں ابھی چار سالوں میں کمال چکے اتنا کمالیتے ہیں باقی کوئی نہیں ہمیں چیلسی نہیں ہے ہم بیس ایک انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں باقی رہت اللہ کرم کریں گے انشاءاللہ ابھی صبح صبح جو ہے نا عرشت صاحب لگے ہوئے مولیاں مولی والا پروٹہ تو اس دی جناب دو مولیاں جو ہے نا وہ اچھی تقریبا ٹھیک ہے اسلام علیکم یوٹی فائلی کیسے ہیں آپ امید کا پیار ٹھٹاک ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے کافی دنوں کے بہت تہارہ برکت کو میں نے ساتھ لیا ہے کیونکہ پہلکار بھی ہم نے ویڈیو بنائی دی پتہ نہیں کدھا چلے گی سمجھ نہیں ہے ایسے دوبارہ سفیل سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم وہاں جا رہے ہیں جناب چھانفر ہم نے اپنی منجی جو ہے نا وہ کافی سے کچھ سیل کر دی اور کچھ ہم نے اپنے لیے رکھ دی گئے انہوں نے جناب سپیشل اپنا ماہ رکھا ہوا تا گدام سائیڈ پر نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہم نے 2 بیرچی اپنے لیے گای جانا ہے اس طرف کو درو چھانا ہے کہ آپ آپ باتیں پیشیل پر ہی ٹjin میکم پر نہیں ہیں جناب آپ واقعی یہ، کینے کے لیے ہیں ہ still ڈیڑھ کریں لیے، ڈیڑھ کریں میرے جاناں جاغakin ہے آپ در خراف کریں ہیں جبеф شخص کو دی آیا ہے فرحلے کا supporting در خرمیں کہ جانا ہے اس سے کو сдر کریں گے Спرس کے اور نٹ کے لیے ہیں کوئی گل ہے لائے گئی لائے گیا نہیں ہے مجھے کوئی نہیں لائے جائے تو ساف کر ساف کر کے بات دو ہے بچی نانا گھر کھا لو سال لگ جیسے توٹا یہ ہے جناب وہ بوریاں تیس بوریاں ہم نے رکھی ہیں تیس بوریاں اور باقی ہم نے ساری سیل کر دی ہیں کیونکہ ایک تو ہمیں ہمارا سیل کرنے کا بھی رضا نہیں تھا ہم چاہتے تھے کچھ دن ریٹ بھی تھوڑا لو ہے تھوڑا ہائی ہو سیل کر دیتے لیکن ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس لئے ہمیں کچھ پیسوں بھی ضرورت تھے جس کے ویسے ہم نے پہلے ساری سیل کر دی ہیں اور یہ رکھی ہیں ان میں سے کچھ سیدھی باتیں رکھیں گے اور کچھ چھ بوریاں جو ہے نا وہ کسی نے مانگی ہے ہم سے ہم نے ادھر بھیجنے چھ نہیں بلکہ ساتھ تو باقی چھ بوریاں اور دو یا تین ہم اپنے لئے رکھیں گے باقی جو ہے وہ کچھ دن ٹھائر کر سیل کر دیں گے ماشاءاللہ ایسے سمجھے کہ بہت ہی پیسہ آیا ایسے سمجھے دست والا اللہ کے شکر اللہ کی رحمتیں باقی رضا اللہ کرم کریں گے ایک کمیٹس آیا تھا کل ہم نے جب دکھائے تھے سب کچھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیا گا ضرور کہ آپ کی اوسط کتنی ہوئی ہے فی اکڑ سے کتا ہم مطلب نکلا ہے تو یہ فی سے تین اکڑ تھے مارے تین اکڑ میں سے ایک سو پچیس من جو ہے نا وہ جناب نکلیں آگے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنا کتنے ہوئے ہیں تقریباً ایک سو اکتالیس بیالیس من آئے خوری سو بیالیس من ساڑھے اکتالیس من اتنا مطلب کے حساب لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ اچھا اچھی اور نکلی اچھی بھی نہیں کہہ سکتے اتنی بری بھی نہیں کہہ سکتے جس حساب سے خرچہ ہوا جس حساب سے سارا کچھ ہوا نا اس حساب سے بلکل زبردست تھا اور یہاں کا ریٹ جو لگا نا وہ بھی تالیس سو پچاس روپے کے حساب سے من کے حساب سے مطلب ہے یہ سیل ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں کہ سیل اس کا ریٹ بڑے گا بڑے گا یہ پندرہ زیرو نو ایسا سمجھے کہ بڑے والا چاہوال ہے زبردست والا ہے تہرہ برکت ابھی وہیں پر کھڑی ہے سوچی پڑی ہوئی ہے تہرہ دراصل میں ایکسائیٹڈ ہوگی ہے کیونکہ پہلی بار ہم نے اپنی فصل بیجی اپنی فصلوں میں سے مطلب ہے یہ سب کچھ اٹھایا تو وہ تھوڑا سا جذبات ہی ہے اس لئے ہوگی کہ ما شاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ابھی ان کو کھول دیتے ہیں یہ گھوم پھر لیں آج کل جو ہماری ہماری چاہول ہیں ہماری فصل کا کٹائی ہوگی ہے تو آج کل یہ بڑے مزے کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں ساری فصل میں گھومتی ہیں صبح ہوگئی ہے نا جاپر صاحب جناب ناظر ہو چکے ہیں کیونکہ رات کو جناب ادھر رہی سے کیونکہ ابھی کچھ بوریاں پڑی ہیں ہاں ساٹھ گئی آگے ہیں بڑا بھئی نا جلدی ہاں تیا ایسے جاپر پہ رات کو ادھر رہی تھے جاپر چارہ کچھ رکھا تھا وہ گھر چھوڑ کر واپس بھی آگئے ہیں اور ابھی تک سورج تلو نہیں ہوا مطلب کہ اتنا جلدی وہ سارا کام کر کے واپس بھی آگئے ہیں آج ہمارے کام کچھ ہیں سب سے پہلے تو یہ لکڑی جو ہے یہ کٹ کر رکھنی ہے چھوٹی چھوٹی کر کے جس طرح یہ رکھی ہوئی اس کے بعد کچھ ہنٹیں ہم نے جوڑ دیتی سائیڈ پر اور کچھ ہماری جوڑنے والی ہیں وہ اس سائیڈ پر ہو جائیں یا اس کے اوپر ہو جائیں وہ بھی آج ہی کرنا ہے جاپر صاحب ریٹ دے ہیں میں نے کہنا مطلب ہے تم کافی جلدی اٹھ گا ہاں بکتی آئی جانی آگا پانی لے وہ بھار ہے ہاں 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 پانی لے وہ بھار ہے نہیں نہیں پانی لے جاپر بھار ہے کہ آج لائٹ چلے جائے گی آٹھ بجے جائے گی اور شام کو صرف چار بجے پچھلی بار بھی اسی ہوا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ پانی بھارا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ کر لیں بعد میں اسے کہی اگر بتایا نہیں ہے پچھلی بار بھی زلیل ہوں ہیں موبیل بھی فل چارج کر لیتے ہیں باقی سارا کام بھی کر لیتے ہیں مرگیوں کو ہم جیسے چھوڑتے ہیں وہ جناب ادھر آجاتے ہیں ڈریکٹ سبزی میں آجاتی ہیں اور آتے ہیں جناب یہ تو پالا کھا رہی ہیں چلو کوئی نہیں کچھ یہ کھا لیں گی کچھ ہم کھا لیں گے چلتا ہے خیر ہم نے جناب اپنی رکھ لیے باقی ساری جو ہیں وہ منجی چاول جو ہیں وہ سیل ہو گئے جو ہم نے رکھنی تھی وہ رکھ لیے وہ پورے کرنے کے لیے کچھ سیل کر دیئے کہیں جعفر صاحب تو واقعی کوئی نہیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ یہ آج اٹھا لیں گے جدر بھی رکھنا بڑا دیکھ جائیں گے فکر رکھ دیں گے یہاں پر بکریاں بانتے ہیں لیکن شاید دو تین دن کے بعد یہاں پر بکریاں باندی نہ جائیں کیونکہ یہاں پر بن جائے گا بھینس کا گھر کیونکہ ہمارے کچھ بین بھائی تھے انہوں نے کمیٹس بھی کیا ہوا تھا کہ بھینس سردیوں کی جگہ کام بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ تو آپ بتائیں کم از کم تو ان درختوں کے نیچے یہاں پر سردیوں کی جگہ بنے گی جو ہم وہ انٹے جوڑ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ادھر آ جائیں گی تو پھر یہاں پر وہ جگہ بن جائے گی بھینس کی سردی ابھی آئی نہیں ہے تقریبا ایک منت اور چلے گا ایک منت کے بعد جا کر سردی صحیح طریقے سے آئے گی تو ایک منت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی دیر تک ہنگ جام پر کچھ نہ کچھ بنا لیں گے ان کے لئے تو باقی اب دعا کیجئے گا انشاءاللہ سب کو سیٹ ہو جائے گا باقی بکریاں میں پچھلی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے سیل کر رہے ہیں تو کچھ بہین بھائی تھے انہوں نے کہا کہ نہ سیل کریں تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک چارہ بہت خراب کرتی ہیں ایک بھینس یا ایک گائیں کے برابر جو چارہ ہوتا ہے وہ یہ خراب کر دیتی ہیں اور کھاتی بلکل تھوڑا ہے تو اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں اس کو سیل کر کے ایک گائیں یہ ساتھ میں بن جائے گی گائیں اور بیانس دونوں بن جائیں گی یہ دودھ والی بن جائیں گی تو ہم خود بھی دودھ پی سکتے ہیں اس کو بیٹ پی سکتے ہیں اور اچھا خاص سہا ہی لگیا گا کوئی نہیں ابھی صبح صبح جائے نا عرشہ صاحب لگے ہوئے ہیں مولیاں مولیاں مولی والا پروٹہ تو اس لئے جناب دو مولیاں بلکل ہوئے ہیں لگو یہ صحیح ہوگی لوگ یہ نہیں ہوا سوڑتا ہاتھ لگا یہ جو ہم نے خود بھی ہے یہ لیکنگ کی شئروں لہاں ہوں بیکی میں پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں یہ عنہ تو اس لئے سکتے ہیں آپ کا حاضر کیا ہے آپ کا حاضر یہ چھوٹیاں میں توڑے بسم اللہ ڈکنا ہے یہ لیں یہ لیں پکڑائیں یہ تین بڑیاں مکیاز پا تین پروٹھ بان جائسے رام سکونہ تین باقی علاق ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے گاؤں میں رہنے کا کچھ ہمارے پہنے بھائی تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ گاؤں میں آگئے یا کیا ہے جناب تازہ سبزی تازہ ہوا تازہ پانی تازہ فوڈ دل کو سکون سکون باقی علاق کرم کرے گا انشاءاللہ یہ جناب چار مولیاں یہ لے کر آئے ہیں ابھی صحیح سے تیار نہیں ہوئی جب تیار ہو جائیں گے زبردست ہو جائے گا تو ہمارا جناب سرکٹ چل جائے گا اس سے ہم آج بنائیں گے پروٹھے شپیشل والے واش کرتے ہیں اس کو کرش کرتے ہیں کرش آج آپ نے یہ سارا کام ختم کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ انٹل ان کو ایک سائٹ پہ جو رہ گئے ان کو جوڑ دیں اور باقی یہ لکڑیاں اچھے زیادہ بکھیر کے رکھیں ان کو بکاٹ کے رکھیں اچھے زیادہ بکھیں اچھے زیادہ بکھیں ان شاء اللہ ساتھ سے پہلے ہم انٹل لگائیں گے ادھر بھی لگانے ادھر ادھر یہاں بھی لگیں گے اس کے بعد جناب لکڑی ہیں جو انہیں وہ کر جائیں گے ناشتہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گے ان شاء اللہ بلکل ایسے یہ بڑے جانور ہوں گے وہ بہتر رہیں گے یہ جتنا زائع کرتے ہیں وہ تقریباً کھا دے لیتی ہیں وہ سوکہ بھی ہو چا رہا یہ باتیں دراصل آپ نیچے کمنٹس آ جائیں گے کہ جناب آپ لوگوں نے منجی دے خود دیتے وہ چالہ نیچے سے اٹھا رہا ہے جناب پورے بیس کیجی جو ہوتے ہیں بیس کیجی جناب ہم نے دیتے ہیں تو وہ ہم نے پیر ایمار صاحب کو کل دی ہے لیکن ان کی عادت ہے بسیدی بات ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ گئے آپ اس لئے وہ دوبارہ فیر آگیا تھا کوئی مشین جب چل لگی تھی تو وہاں پر گیر گیر تھوڑی بات تو اس لئے پھر آگیا کہ مجھے اور چاہیے مشاہلہ جی مشاہلہ مولیا واش ہو گئی ہیں ابھی کرش کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس میں ہم جناب پیاز بھی ڈالیں گے پچھلی پر ایک منٹس آیا تھا جناب آپ ایک برکھا کر دیکھیں گا مزا نہ تو پیسے واپس تو اس کے ساتھ میرے چاہیے نہیں بات بہیا نے دو تین آلو ہوا سالن واسکتے ہیں وہ پا آوے چالوں واسکتے ہیں شام مگواہ جانا جو ہے یہ ٹویش آنٹھے تھے لئے اس سے دو بھی یہاں کر پیائیں دا تو شام کو پھر ہم پالک بنائیں گے شام کو ہم نے بنائیں گے پالک ہماری کھڑی جناب ابھی تک تقریبا تین چار جو ہے نا وہ اتنے باری نکل جائے گئے ابھی تو فیلال پروٹو کے ساتھ کر رہے ہیں ناشتہ ہے اس کے ساتھ کریں گے ساتھ میں جناب ہماری پہنس کا جناب دود ہے نا وہ سپیشل ابھی جناب مرچے جو ہے نا وہ ہم لگانے لگیں مرچوں کی پھنیری پر لگاتے ہیں اس کے بعد جا کر مرچے لگتے ہیں جن کو بتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو نہیں بتا جس طرح چاولوں کی پھنیری لگتی ہے نا اس طرح پہلا مرچے کی پھنیری لگتی پھر اس کے بعد مرچے لگا جاتی ہیں تو یہ جناب ہم نے پانی ڈاز دیا ہے جس میں ہم نے پانیری لگانی ہے یہ ہمارے لیے پہت ہے جتنی بھی ہوگی تو اس کے بعد پھر ایک سے ڈیٹھ مت لگے گا پانیری ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد جا کر مرچے لگ جائیں گی پھر اس کے بعد جا کر جناب ہری مرچے لگیں گے پھر اس کے بعد لال ہوں گی پھر اس کے بعد پاتھیں گے پاتھیں گے اس کو رگڑیں گے رگڑ کر رکھیں گے جناب شپیشل مسلحن ادھر آجائے آپ سہارہ برکت مسلحن م روحہ مسلحن ادھر مسلحن ادھر مسلحن ادھر مسلحن سیدھر مسلحن واڑ انہوں نے سیکسے مسلحن واڑ رہے ہیں مسلحن مستر مسلحن مستر پیچ جا آہ آپ نوی سے آفر دیتی ہے پھر اس کے بعد پاہ پیلو ایسا کہ جناب اس میں بھی ہم پنیدی کے لیے جو ہے نا وہ پھینک رہے ہیں سبزی کو دیسی کھال لگا رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا یہ ہماری دیسی کھال ہے جو سوا ہوتی نا چلے کی سوا وہ جناب لگاتے ہیں ہم پھر ان کے اوپر جو سبزی ہوتی اس طرح ان کو وہ کہتے ہیں نا کیڑا مکوڑا یہ ساکھ ماری بغیرہ نہیں لگتی کیونکہ ہم چاہتے ہیں نیچرل چیزیں بنیں تو نیچرل چیزوں کے لیے یہ زبردست چیز ہے کچھ لکڑیاں ہم کٹنے لگے ہیں ابھی اور کچھ لکڑیاں جو ہے نا وہ یہاں پر ایک بارڈر ٹائپ بن جائے گا دیوار ٹائپ بھی بن جائے گا کچھ ہم نے یہاں پر رکھ دی ہیں اور یہ لکڑی جو ہے نا یہ ہم کٹ لیں گے یہ ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں اے اتنی باڑ دے چاہتے رہا دیتے ہیں با ٹھیک ہے ہوتے رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر جھاڑو دے رہے ہیں جھاڑو دینے کے بعد جہاں پر جو ہماری چاول ہنجی ہے نا اس کو خوش کرنا ہے تاکہ ایک من جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ایک من جو ہے نا وہ ہم خوش کر کے ان کے چاول بنا کر رکھ لیں تاکہ ہم کھاتے رہے ہیں پیتے رہے ہم نے سوچا تھا کہ چلو ان کا کوئی ساگتا ہے لگاتے ہیں مجھے تھوڑی کرتے ہیں ٹھنڈی کرم لیکن مرگیاں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کھوڑے کے ان کے گھر سے اندر سے جناب مجھے نکلے گی ہم نے یہ سکھانے کے لئے ڈالی کہ چاول خود کے لئے نکالتے ہیں لیکن یہ جناب دیکھیں سارے جمع ہوگیا ہے فار ہے ہم سے پہلے کہ یہ حضر کرتے ہیں شاہلو کوئی نکرم کریں آدو یہ نکڑی لائے کہ آئے بعد ہے ہاں گلتی سے ہم نے جناب چاول جو ہے نا وہ جناب وہاں پر رکھ دی ہیں باقی اللہ کرم کرے گا بار بار مرگیاں ادھر جا رہی ہیں ایک بار ہم نے پیٹ پوچھے تو فل کر دی لیکن یہ کھاتی رہیں گے تو پھر ان کے لئے بھی نقصان ہے یہ تو اس لئے ہم نہیں چاہتے کیونکہ ان کے اوپر وہ لگا ہوا نا پردہ بغیر بھی تک وہ بڑے سخت ہوتا ہے تو پھر یہ کھائیں گے تو ان کے لئے جب سے بھی اس کو پھیلایا ہے نا منجی کو تو تب سے یہ کھا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نہ مسئلہ ہو جائے یہ ان کا حازم نہ ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی تھوڑی اوپر سے سخت ہے نا چاول نہیں ہے اوپر ان کے پردے ہیں اس لئے پھر ہم نے ان کو اندر کر دیا ہے اور یہاں تک جو ہے نا سایا آگیا ہے دھوپ جو ہے آج تو بلکل ہلکی ہلکی تھی ہے اتنی زیادہ دھوپ نہیں ہے تو کل اللہ کرے کافی زیادہ دھوپ نکلے تو دو تین دن ان کو دھوپ لگانی پڑے گی تو اس کے بعد اس کے چاول اچھا سے نکلیں گے اور ہمارے میاں میٹھو جو ہے نا وہ تھوڑے سے کمزور کمزور لگ رہے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے باقی دیکھا جائے گا آنجی میاں میٹھو چوری کھانی نہیں کھانا پانی تو نہیں پایا ہے تو پھر کھانا چلو چلو جی فیلحال منجی بغیرہ تو ہماری چھے ہوتی رہے گی تو اس ویڈیو کا یہیں پر انڈ کرنے لگیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ زندگیر تو پھر ملیں گے اور اچھی سی پیاری سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ نی کے پر اپنا کیا رکھیں گے اپنے دوستوں کو کیا رکھیں اور ہمیں دعا میں ضرور جا رکھی گا تو اللہ حافظ اور باقی ایک بات آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنی ہے کہ جناب آپ ہمارے چینل کو سکرائب کیوں نہیں کرتے آپ ہمارے چینل کو شیئر اتنا دن ہو گئی ہیں اب کوئی ویڈیو ویڈیو نہیں جا رہی publicly ہی یہ ویڈیو کو ویڈیو کو ورکس فرکس پرے جائیں گے پورے چار سال لیکن ابھی تک چار سال میں ہم نے جناب سولہ لاکھ روپے کما لیا ہے چار سال گئے یہ یوٹیوب سے تو باقی جو یوٹیوب نے انہوں نے چار سال میں کمایا تو انہوں نے جناب ایک سو سولہ لاکھ روپے کما رہے ہیں اتنا باقی اللہ کرم کرے گا اوکے جی اللہ حافظ